بسم اللہ الرحمن الرحیم اس یونک سیٹوپک کے جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایز وی آل ناؤ کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بڑا قوز لے کر نکلتا ہے کوئی بڑا پرپس لے کر نکلتا ہے کوئی ایک بڑے قوز کی خاطر ایک بڑے مشن کی خاطر نکلتا ہے وہ ایک لوگوں کی ویل فیر کے لیے نکلتا ہے وہ سوسائیٹی میں پوزیٹیوٹی کے لیے نکلتا ہے تو اب آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص جتنا بھی پوزیٹیوٹی کے کام کے لیے نکلے گا اس کے لیے اتنے ہی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اتنا ہی سوسائیٹی کی طرف سے اسے ہیٹڈ برداشت کرنا پڑتا ہے اتنا ہی اس کی سوسائیٹی اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے موسٹ اف دا ٹائمز موسٹ اف دا ٹائمز یہ سینیریو کریئٹ ہوتا ہے اب جو ایسا شخص ہوتا ہے اور اس میں جو اسپیشلی ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں جب وہ ایک گریٹ کاؤز لے کر نکلتے ہیں جب وہ اللہ کے دین کی خاطر نکلتے ہیں یا جب وہ کسی بھی قسم کا ایک سوشل بڑا پرپس لے کر نکلتے ہیں جب انہیں اس لیول میں اپریسیشنز نہیں ملتی تو وہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اب ایسے ینگسٹرز کو چاہیے کہ وہ ذرا اگر قرآن ایک قریب کی طرف دیکھ لینا تو قرآن جگہ جگہ پر ان کا کونفیڈنس لیول بیلڈ کر رہا ہے قرآن جگہ جگہ پر ینگسٹرز کو موٹیویٹ کر رہا ہے اس ٹائپ کے ینگسٹرز کو جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فیرز اینیمیز جو ہیٹیڈ آپ کو لائف میں ملتا ہے اس کے حوالے سے ہم نے اینیمیز کے حوالے سے فیرز کے حوالے سے لاسٹ ویڈیو میں پروفٹ موزز کی لائف سی دسکشن کی تھی نا اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم پروفٹ موزز کی ہی لائف سی ڈسکشن کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب پروفیٹ موزز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب موزز اپنی یوت ایج کو پہنچے وہ تھارٹی جیئرز کے ہو چکے تھے تو ہم نے انہیں بہترین نالج بہترین انٹیلیکچول سکلز سے نوازہ تھا ان میں ہم نے ہم نے اپنی طرف سے نالج اتا کیا اب پروفیٹ موزز اس سٹیٹ میں اس ریاست میں موجود تھے جس کا آوے کا آوہ بگڑا ہوا تھا وہاں کے لوگ اخلاقی پستیوں کا شکار تھے وہاں کے لوگ ایتھیکلی مورلی سپیرچولی بہت ویک تھے اور وہ لوگ سلیوری کا بھی شکار تھے وہ فیرہ کی غلامی میں تھے فیرون کی غلامی میں تھے اب پروفیٹ موزز اس قوم کی ویل فیر کے لیے کام کر رہے ہیں آپ ان کے انٹیلیکٹ لیول ہائی کرنا چاہتے ہیں آپ ان میں نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں سیمینارز ہو رہے ہیں وہاں پر پریزنٹیشنز ہو رہے ہیں جس میں ان کے آئی کیو لیول کو ان کے انٹیلیکٹول لیول کو ہائی کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کے ایجوکیشنل سٹینڈرز کو ہائی کرنے کی کوشش کی جاری ہے پروفیٹ موزز اپنی طرف سے اس قوم میں ایک نئی روح پھونکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانب جب فیرہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سٹیٹ کی ویل فیر کیلئے کام کیا جارہا ہے تو اس نے اپنی آرمی کو پروفیٹ موزز کے ہی خلاف کر دیا اب ونس دیرہ ٹائم کے انہیں تو اس چیز کا اور زیادہ موقع مل گیا کہ جب پروفیٹ موزز ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ٹو پرسنز تھے اب ایک پرسنل میں سے جو تھا وہ پروفیٹ موزز کی گروپ میں سے ہی اسرائیلینز میں سے ہی تھا اور دوسرا پرسن جو تھا وہ فیرہ کے گروپ میں سے تھا فیرون کے گروپ میں سے تھا اب وہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے اور جو فیرون کے گروپ میں سے شخص تھا وہ اسرائیلینز پر ظلم کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے کندوں پر لکڑیوں کا شدید بوجھ ڈال کر فیرون کی طرف لے کر جاؤ تاکہ وہ اپنی ہانڈی روٹی کا انتظام کر سکے اب وہ شخص اتنا بلڈن کیسے اٹھا سکتا تھا بیکوز فیرونی تو انہیں ایز ای سلیو ہی ٹریٹ کر رہے تھے ان پر ظلم تشدد کے پہاڑ توڑ دیتے تھے اب پروفیٹ موزز جب اس مظلوم شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے جب دیکھا کہ ظالم نئی باز آ رہا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس ظلم کو روکا اور اس شخص کو ہچ کیا اور وہی پر اس کی جان نکل جاتی ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے اس کے بعد پروفیٹ موزز کا اس سٹیج میں گھیرا اور تانگ ہو جاتا ہے حالانکہ پروفیٹ موزز ظلم کے خلاف نکلیتے آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اسی طرح اس کے بعد بھی آپ نے کئی مرتبہ ایسا ہوا مظلوم کے ساتھ آپ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے آپ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے آپ ظلم کے سامنے سرنڈر ہونے ہی کرتے تھے آپ ظلم کے سامنے یہ والی پولیسی نہیں اپناتے تھے کہ آپ خانکائیں بناو آپ مدرسے بناو آپ درگاؤں میں جا کر بیٹھ جاؤ آپ غاروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کے نام کی ملائیں جپو نہیں ایسا آپ نے ہرگز نہیں کیا بلکہ آپ نے ظلم کے سامنے آپ ڈھٹ کر کھڑے ہوئے اور بالاخر جب آپ کی جان کو بہت سخت خطرہ لاحق ہو گیا نا فیرون کی آرمی آپ کو مارنے کی آپ کی جان لینے کے دم پر آگئی اب اس وقت آپ نے اللہ کے دین کے حاطر ہجرت کی اور اس سٹیٹ کو ہی چھوڑ دیا اور آپ ایجپٹ سے مدین کی طرف تو تشریف لے گئے مدین کی طرف آپ تشریف لے گئے آپ نے ظلم کے ساتھ ڈھٹ کر مقابلہ ظلم کے خلاف ڈھٹ کر مقابلہ کیا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جب ضرورت پڑی تو اللہ کے دین کے حاطر ہجرت بھی کی یہ تھا اللہ تعالیٰ کے گریٹ لیڈرز اللہ تعالیٰ کے گریٹ بندوں کا مقام کہ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتے تھے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آج ہماری سوسائیٹی میں دیکھیں نا ہم کیا مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں نہیں ہم تو ظالم کا ساتھ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے لیکن پھر بھی ہم اس غلط شخص کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کا ہم ساتھ نہیں دیتے اور مظلوم ہمارے معاشرے میں پسکار رہ جاتا ہے پھر جس کی وجہ سے ایزا قوم ہمارے اوپر یہ عذاب یہ زلط اور اسوائیاں یہ کرپٹ لیڈرز ہی مسلط ہونے ہیں نا جب ہم ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے